حضرت حفظہ حضرت عمر کی صاحب زادی تھی والدہ کا نام زینب بنت مطون تھا جو مشہور صحابی حضرت عثمان بن مطون کی ہمشیرہ تھی اور خود بھی صحابیہ تھی حضرت حفظہ اور حضرت عبداللہ بن عمر حقیقی بھائی بہن ہے حضرت حفظہ بست نبی سے پانچ سال قبل پیدا ہوئی اس وقت قریش خانہ کبا کی تعمیر میں مصروف تھے آپ کا پہلا نکا تخنصہ بن حضافہ سے ہوا جو خاندان بنو ہم سے تھے اب ماں باپ اور شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئی شوہر کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی غزوہ بدر میں تنیس نے زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی عدت کے بعد حضرت عمر کو حضرت حفظہ کے نکا کی فکر ہوئی اسی زمانے میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا اس بنا پر حضرت عمر سب سے پہلے حضرت عثمان سے ملے اور ان سے حضرت حفظہ کے نکا کی خواہش کی انہوں نے کہا میں اس پر غور کروں گا چند دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو صاف انکار کیا حضرت عمر نے مایوس ہو کر حضرت ابو بکر سے ذکر کیا انہوں نے خاموشی اختیار کی حضرت عمر کو ان کی بے التفات سے رنج ہوا اس کے بعد خود رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے نکا کی خواہش کی نکا ہو گیا تو حضرت ابو بکر حضرت عمر سے ملے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حفظہ کے نکا کی خواہش کی اور میں خاموش رہا تو تم کو ناغوار گزرا لیکن میں نے اسی بنا پر کچھ جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا اور میں ان کا راز فاش کرنا نہیں چاہتا تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکا کا قصد نہ ہوتا تو میں اس کے لیے آمادہ تھا صحیح بخاری حضرت حفظہ نے شابان پنتالیسے میں مدینہ میں انتقال کیا یہ امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا مروان نے جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا نماز زنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کاندھا دیا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ جنازے کو قبر تک لے گئے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے لڑکوں آسم سالم عبداللہ حمزہ نے قبر میں اتارا حضرت حفظہ کے سنہ وفات میں اختلاف ہے ایک روایت ہے کہ جمادی الولہ اکتالیسے میں وفات پائی اس وقت ان کا سن انسٹھے سال کا تھا لیکن اگر سنہ وفات پینٹالیسے قرار دیا جائے تو ان کی عمر ترے سٹھ سال کی ہوگی حضرت حفظہ نے وفات کے وقت عبداللہ بن عمر کو بلا کر وسیعت کی اور غابہ میں جو جائدات تھی جسے حضرت عمران کی نگرانی میں دے گئے تھے اس کو صدقہ کر کے وقف کر دیا اپنے کوئی اولاد نہیں چھوڑی حضرت حفظہ سے ساٹھ حدیث منقول ہیں جو انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر سے سی تھی تفقہ فی الدین کے لیے یہ واقعہ کافی ہے ایک مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدوہدی جہنم میں داخل نہ ہوں گے حضرت حفظہ نے اعتراض کیا کہ خدا تو فرماتا ہے وَإِن مَنْكَمْ إِلَّا وَعَنْدَائِيَا تم میں ہر شخص وارد جہنم ہوگا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن یہ بھی تو ہے سامیو نانیجنو علیہ ازنے اتعقیو انواؤنے زیرہ الزیلنم ننیفنے اے جنیا پھر ہم پر حیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانواحے پر گرا ہوا چھوڑیں گے اسی شوق کا اثر تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم کی فکر رہتی تھی حضرت شفا کو چیونٹی کے کالے کا منتر آتا تھا ایک دن وہ گھر میں آئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حفظہ کو منتر سکھلا دو طبقات ابن ساد میں ان کے اخلاق کے متعلق ہے وہ کہ یعنی حفظہ سائم النہار اور قائم اللیل ہے انتقال کے وقت تک سائم رہیں